اب میں زیادہ تمہید کے بغیر ایک مہمان کو دعوت دوں گا جناب راجے شرحانہ صاحب کو جو ای ٹی وی اردو میں ان کی مہتحتی میں میں نے بھی کام کیا تھا اور آج یہ ای ٹی وی اردو نیوز سیکشن کی کرتا تھرتا ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب ہوئے ہیں سٹیج پر تشریف فرما موززین صدارتی فرائز انجام دے رہے پروفیسر بیگ صاحب اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں جو جو باتیں آج سوچ کے یہاں آیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ تمام حضرات تو بولی چکے ہیں لیکن پھر بھی پچھلے دس سال کا سفر جو ای ٹی وی اردو میں میرا رہا ہے کچھ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں دل کی امی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مانو کے منتظمین کا اس سمینار کے منتظمین کا جنہوں نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں شرکت کرنے کی خاص طور پر سروری بھائی کا جو پچھلے کئی مہینے سے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہم اردو کے تعلق سے ایک سمینار کریں گے اور اس میں اس شعبے سے جڑے کئی لوگوں کو کئی ہستیوں کو بلائیں گے اور ایک انٹریکشن کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس سمینار کا حصہ ہوں اور میں آپ کے سامنے آج ہوں جہاں تک ای ٹی وی اردو کا تعلق ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے دس سال سے میں اس چنل کے ساتھ جڑا ہوا ابھی مجھے ایک ساتھی یہاں پر بول رہے تھے ایک دوست ملے بولے کہ تم موٹے ہو گئے ہو میں نے کہا اردو کی روٹی کھا کے موٹا ہو گیا یعنی اردو کی روٹی کھا کے ہم موٹے بھی ہو سکتے ہیں جو پہلے سمجھا زیادہ تھا جب ای ٹی وی اردو لانچ ہوا تو بہت سارے ہمارے ساتھی ہمارے ایکسپرٹس وہ کمنٹس کرنے لگے کہ یہ چینل تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ چینل تو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ اردو کا مستقبل تاریخ ہے لیکن ہمیں سلام کرنا چاہیے ای ٹی وی گروپ کے چیرمن رامو جی راو صاحب کا جن کا اردو کے ساتھ دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ چینل لانچ کیا اور اردو کے خدمت کے لیے لانچ کیا جب ایک بار میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سیرے اردو چینل لانچ کرنے کا کیا مقصد تھا یہاں کئی ہمارے دوستوں نے ساتھیوں نے ایکنومکس کی بات کی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے چینل ایک پریوٹ آرگنیزیشن میں لیکن جیرمن سر کا جواب یہ تھا انہوں نے کہا کہ اردو زبان ہماری ہندوستان کی زبان ہے ہم نے اس کو جنم دیا ہے اور اس زبان کو فروغ دینا ہر ہندوستانی کا فرض ہے یہ زبان یہ چینل پیسے کمانے کے لیے لانچ نہیں ہوا تھا لیکن ایک پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ پریوٹ آرگنیزیشن ہے اس کے لیے جو ٹیمز ہے ایس پی شنگ جی کی سربراہی میں وہ اپنا کام انجام دے رہی ہیں اور اس کا پھل بھی اب مل رہا ہے لیکن لانچنگ کے سمجھے لانچنگ کے ٹائم زیرمین سر کے دماغ میں ان کے ذہن میں پیسے کی بات کبھی نہیں تھی وہ صرف ایک مشن تھا جو اردو زبان مر رہی تھی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ اردو زبان جو ہے بلکل سکرتی جائے گی ختم ہوتی جائے گی اسی کا دائرہ وسی کرنے کے لیے اور اردو والوں میں ایک حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ زبان زندہ رہے گی ہماری اپنی زبان ہے اور یہ کبھی مرنے والی زبان نہیں ہے ابھی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ہمارے دوستوں نے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر فلموں کی بات کی ہندی سیریلز کی بات کی ہندی نیوز کی بات کی اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی فیصد لوگ جو ہیں جو باقی ہندی چنل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ وہاں کی خبریں دیکھئے وہ نائنٹی پرسنٹ جو ان کی زبان ہے وہ اردو ہے ہم فلمیں دیکھتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ کہہ دیں گے ہم ہندی فلم دیکھ کے آئے میں تو کہہ رہا ہمیں اردو فلم دیکھ کے آیا ہوں ہندی فلموں میں جتنے بھی گانے ہیں جتنے بھی نغمے ہیں بول اردو ہیں جتنے بھی ڈائلاؤگز ہیں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہی ہیں ہنڈر پرسنٹ کے قریب ہیں جو کہ صرف اردو میں خالص اردو ہوتی ہیں تو اس لیے اردو زبان ہم سب ہندوستانیوں کی زبان ہیں ہمارے دل میں بسی ہے اور ہم اس کی آبیاری آگے بھی کرتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ کسی زبان کو کسی مذہب کے گممند میں نہیں باندھا جا سکتا ہے اگر ہم کسی زبان کو کسی بھی مذہب کے گممند میں باندھیں گے وہ زبان مر جائے گی ہمارے سامنے کئی زبانیں ایسی ہیں دنیا کی جن کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی اور وہ زبانیں تم توڑ گئیں اس لیے ارتو زبان ایک فلکزبل زبان ہے اس میں ہم نے فارسی سے الفاظ لیا ہے اس میں ہم نے عربی سے الفاظ لیا ہے اس میں ہم نے ہندی سے الفاظ لیا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ سبھی زبانوں کو گلے لگانی والی زبان ہے یہ کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتی ہے کسی بھی زبان آپ عربی کا کوئی لفظ اردو میں ڈالیے بلکل اچھا پائیوند ہوتا ہے اس میں یہ جو کچھ پلانٹس کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پلانٹس ان کی شاکھیں ان میں لگا دیجئے وہ ان کے پھل جو ہے اگا دی ہیں اردو زبان ویسی ہی زبان ہے ویسا ہی پودا ہے ہمیں صرف اس کو فروغ دینا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی اردو کے چاہنے والے ہیں وہ اگر صرف ایک ایک شخص کو بھی اردو سکھائیں ہو جائے گی ایسا بھی ممکن ہے کسی بھی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے لوگ ہیں اللڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندی والے جو خود کو بولتے ہیں وہ تو اللڈی اردو ہی بولتے ہیں آپ مجھے بتائیں آج کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو بول رہا ہے کہ سماچار گلٹن میں آپ کا سواغت ہے وہ خبریں ہی بولتے ہیں سرکھیاں بولتے ہیں جو ہیڈلائنز ہیں ان کو سرکھیاں بولتے ہیں اور آپ کسی بھی نورت کے حصے میں جائے یو پی ہے اتر پردیش ہے یہ بیہار ہے مدی پردیش ہے کہیں بھی جائیے وہاں جب آپ کسی گھر میں جائیں گے وہ بول رہے ہیں آج کا اخوار ہی نہیں آیا وہ یہ نہیں بولتا کہ آج کا سماچار پتر آیا نہیں جب اتر پردیش میں یا بیہار میں ایک کسان دوسرے کسان کو آواز لگاتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی سبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پرادا کال سے تمہاری پردیشہ کر رہا تھا یہ اردو زبان ہے یہ اردو زبان ہے یہ ایک عام آدمی سے جڑی ہی زبان ہے اور اسی جذبے کے تحت ہمارے عزت ماب چیئرمن جناب رامو جی راب صاحب نے یہ چینل لانچ کیا اور ہمیں اس چینل کے ذریعے اردو زبان کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے اس میں کچھ چیلنجز بھی آئے ہمارے کچھ ساتھی یہاں پر ہیں وسی صاحب ہیں واسی صاحب ہیں ہمارے احتشام بھائی ہیں مبشر بھائی ہیں یہ سب واقف ہیں کہ اس چینل کی لانچنگ سے آج تک ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے بہت خوبی ان چیلنجز کو قبول کیا انہیں ایکسپٹ کیا اور ہم آگے بڑھتے گئے سب سے بڑا چیلنجز ہمارے پاس تھا زبان کا اردو چینل ہندوستان کے مختلف شہروں میں دیکھا جاتا ہے کشمیر میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بولی جاتی ہے ڈلی والا اس کا ڈکشن الگ ہے آندر پردیش والی کی پرونسیشن الگ ہے تامل نادو والا الگ اردو بولتا ہے تو اس یہ ایک بہت بڑا چیلنجز ہمارے لئے تھا اگر ہم کوئی ایسا لفظ یوز کرتے کشمیری والا ناراض ہوتا ہے ہم کوئی ایسا لفظ یوز کرتے آندر پردیش والا ناراض ہوتا یہ تو ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ آپ نے کہا بولا ہمیں سمجھ نہیں آئے تو پھر ہم نے ایک سروے کرا کے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہم یہ جو علاقائی الفاظ ہیں ان کو ہم اپنے نیوز گلٹنز میں یا اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے ہیں ہم نے جو سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگ جو اردو دیکھنے والے ہیں اردو چینل دیکھنے والے ہیں جن جن شہروں میں ہیں تو مجارٹی ایک ڈیسیجن لیا کہ بھائی انہی الفاظ کو ہم یوز کریں گے اور ایک سٹائل بک بنوایا تو جو بھی نیو کمورس ہمارے پاس آتے ہیں چاہے ان کا تعلق اندرپدیش سے ہے چاہے کرناٹکا سے ہے چاہے ڈیلی سے ہے چاہے کشمیر سے ہے ان کو اس سٹائل بک کے کاؤپی دی جاتی ہے بھائی یہ انگریزی کا لفظ ہے اس کو ایسے اس کا ترجمہ کرنا ہے اس میں ہمارے کچھ دوست جن کا تعلق کشمیر سے ہو گا یا جن کا تعلق لکھنو سے ہے یا اندرپدیش سے ہیں کبھی کبھی جذباتی بھی ہو گئے یعنی یہ لفظ کو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن ماس کمیونکیشن میں ماس میڈیا میں خاص طور پر ٹیلیویجن میں ہمیں دوسری زبانوں کے الفاظ کو اور عام بول چال والے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ کسی زبان کے بھی ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے تب ہی زبانیں اور وسیع ہو رہے ہوتی ہیں تب ہی زبانوں کا دائرہ اور بڑھتا ہے اور تب ہی ایک ٹیلیویجن چینل کی پاپلر رہتی بڑھتی ہے یہاں بہت سارے سٹوڈنٹس بیٹھ ہیں ماس کم کے میں انہیں بھی ایک ریکسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہی اگر آپ کو الیکٹرونک میڈیا میں جانا ہے اگر آپ کو پرنٹ میڈیا میں جانا ہے آپ کو پہلے سے ہی یہ تائے کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں نہیں ہم تو تو پوسٹ گیجبیشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ٹی وی میں جانا ہے کہ پرنٹ میں جانا ہے نہیں آپ پہلے سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم ٹیلیویجن میڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے کالٹیز کیا ہے ایک جرنلسٹ کی وہ سکلز آپ کو ڈیولوپ کرنے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ سکل اچھی نہیں ہے آپ کہیں گے کہ میں تو پرنٹ میں جاؤں گا مجھے تو ٹائمز آف انڈیا میں جانا ہے تو آپ ہاں ایکسل نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے کیپیسٹیز ہیں جو آپ کے کیپیبیلٹیز ہیں ان کے حساب سے ڈیسجن لیجئے اور اس کے بعد آپ کسی میڈیا اورگرنیزیس میں جائیے جب ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں میں چونکہ ریکروٹمنٹ بھی دیکھتا ہوں اپنے ہندی اور اردو نیوز کا تو مجھے کبھی کبھی مایوس ہی ہوتی ہے ایسے ایسے کانڈیڈیٹس ملتے ہیں جن کو بلکل مذہب اے بی سی ڈی بھی نولیج نہیں ہے ایک اردو چینل کا مطلب یہ نہیں ہے لاسٹ ائر ہم نے ہیدراباد سے ریکروٹمنٹ کیے تھے تو ایک بہن آئی ہمارے پاس انٹرویو دینے کے لیے اس کو انگریج ہی نہیں آتی تھی ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے اردو اس کی بہت اچھی تھی وہ فیل ہو گئی اب انہوں نے شکایت کی بولا کہ میری اردو تو بہت شاندار ہے لیکن میں فیل کیوں ہو گئی میں نے ان سے بولا میں نے کہا کہ دیکھئے آپ کی انگریجی بہت کمزور ہے بولا نہیں یہ تو اردو چینل ہے اس کا انگریجی کے ساتھ دینا دینا کیا ہے تو یہ چیز جو ہیں چاہے آپ جرنلزم میں کسی بھی فیلڈ میں رہیں چاہے اردو چینل میں رہیں چاہے ہندی چینل میں رہیں چاہے کسی اور زبان میں رہیں ایک جرنلسٹ انگریجی کا سہارہ لیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے وہ سیڈی کے اوپری جو ہے پائیدان تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہ سیڈی کے نچلے پائیدان تک ضرور رہے گا لیکن وہ اوپر اس منزل کو کبھی تائی نہیں کر سکتا ہے اس لئے اردو کے ساتھ ساتھ انگریجی پر دھیان دینی کی ضرورت ہے وہ آپ کے کیریئر میں آپ کو بہت مدد دے گی دوسرا نولیج نولیج جس پاؤور جب میں ابھی جائپور گیا تھا وہاں ایک کنڈیٹ سے میں نے پوچھا مجھے یہ ملے کا مطلب کیا ہوتا ہے بولا ملے تو ودایق ہوتا ہے میں نے کہا ودایق تو انگریجی میں ہے ودایق تو ہندی میں ہے لیکن ملے اس کا مطلب کیا ہے بولا منشٹر آپ اسمبلی میں نے کہا وہ تو صرف ملے ہو گیا میں نے کہا سوچنے لگا اللہ منشٹر آپ لا اسمبلی ہو سکتا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اس کے بعد دو چار سوال اور پوچھے لیکن ہماری بھی مجبوری ہمیں تو لینا ہی ہے کیونکہ ملتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں میں نے سکرپٹ دیکھا میں نے کہا کہ نہیں سکرپٹ تو ٹھیک ہے اس کی ہندی بادشاہ تو ٹھیک ہے اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم فریشرز کو لیتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں میں نے سوچا ایک ینگ ہے اس کی بیس بائیس سال عمر ہے ہم اس کو لیں گے اور اس کو ٹریننگ دیں گے حالانکہ کسی سوال کا اس نے جواب نہیں دیا اس کے بعد وہ پوچھنے لگا میں نے اس کو بولا اچھا ہم آپ کو موقع دیں گے ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے ایک سال کے ہیدر آباد میں بولا میری سیلری کیا رہے گی میں نے کہا آپ کو دس زار روپے دیں گے بولا نے دس زار روپے تھوڑی میں آنگا ہیدر آباد یہ علمیہ ہے بلک اس کو اے بی سی ڈی بھی نالیج نہیں ہے جرنلزم کی اور ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سکلڈ بنائیے اس کے بعد جس میڈیا اورگنیزیشن میں آپ جوائن کریں گے چاہیے ای ٹی بی اردو ہو یا کوئی اور چینل ہو تبھی آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں ورنہ آپ وہاں ایکسل نہیں کر سکتے ہیں یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا ان سی پیول کا ایسپیکٹیشنزی نے پہلے ہی ذکر کیا ہم ان سی پیول کا ایک پروگرام ہفتے میں ایک بار چلاتے ہیں ہر سیٹڈے کو اس پروگرام سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اردو جہاں جہاں سے ہمارے ریپورٹرز نے سٹوریز کی ہیں کہنے لاکھے کس علاقے سے وہاں شیلانکس میں جو ہے اردو تامل نادو میں اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اردو پھلپول رہی ہے اردو ختم نہیں ہو رہی ہے اب دیکھیں بیہار میں دیکھیں آپ بیہار میں اردو میڈیم سکولز کے لیے نئے پوسٹس کریٹ کیے گئے اب کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ابھی بینکو میں دیکھیں بینکو میں بھی آپ دیکھیں ایک لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ اردو میں بھی چیک لکھ سکتے ہیں آپ خط جو ہے اردو میں لکھیں گے اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو وہاں پر ریکروٹ کرنے لوگ جو اردو پڑ سکیں میں آپ سبھی ریکسٹ کرتا ہوں کہ ڈیمینڈ بڑھائیے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ سبھی اردو میں چیک لکھنا شروع کر دیجئے جس جس بینک میں وہ چیک جائیں گے وہ مجبور ہوں گے وہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہنے کے لیے کہ بھئیہ ہمارے پاس دن میں بیس چیک اردو میں آتے ہیں یہاں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں ریکروٹ کرنے ہیں اسی طرح پوسٹرل ڈپارٹمنٹ آج کل تو بسے خط کم ہی لکھا جاتا ہے ایمیل کے زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی کوئی پوسٹکار لکھتا ہے کوئی خط لکھتا ہے ایڈرس اردو میں لکھ دیجئے ایک ڈیمینڈ پیدا کیجئے آپ دیکھیں کتنے ہمارے اردو میڈیم سکولز بند ہوئے ہیں یہاں اندرپردیش میں بھی کئی سکول بند ہوئے ہیں اس وجہ سے بند ہوئے کیونکہ وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں طالب علم نہیں مل رہے ہیں یہاں سٹوڈنٹ سے نہیں ہے تو سکول کس لئے چلائیں گے لیکن سٹوڈنٹ کیوں نہیں ہے سٹوڈنٹ اس لئے نہیں ہے کیونکہ وہاں انفرسٹرکچر نہیں ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ہیدراباد میں ایک اردو میڈیم سکول اس کے ایک دیوار گر گئی اور کئی بچے زخمی ہو گئے جب ایک پیرنٹ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لئے جاتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہاں ٹیچر ہے وہاں انفرسٹرکچر ہے وہاں لائبری ہے وہاں سولت ہے جب وہاں کسی قسم کے سولت نہیں ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کو کسی دوسرے سکول میں دے جائیں تو اس میں سرکار کی بھی لاپروہی ہے سرکار کی سرپرستی کے بغیر یہ اردو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اردو زبان آگے نہیں بڑھ سکتی ہے لیکن ہم سب کو بھی کوشش کرنی ہے ایک ڈیمینڈ پیدا کرنے کی پروٹیسٹ کرنے کی اگر کہیں پر اردو کے اخلاف کچھ ہو رہا ہے we should protest all of us should protest it's our own language and we have to promote it اس کو آگے بڑھانا ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہے تو باقی میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک اغبال کے شیر کے ساتھ اردو زبان کے تعلق سے ہی ہے یہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حدے پرواز سے بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ شکریہ